اللہم صل على محمد و آل محمد سکینہ کے قبر مبارک کہاں خود آپ نے آخری لفظ کے ذریعے سے یہ تو واضح کر دیا مجمع کے سامنے کہ جناب سکینہ کے بارے میں دو قول ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سکینہ کوئی نام ہی نہیں امام حسین کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ پھر اس کے بعد پیار سے جو مختلف نام دیئے گئے تو سب سے بڑی بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ نام رکھا جب اس سے چھوٹی پیدا ہوئی تو کبرہ سغرہ خودی بن گئے اور جب ان سے چھوٹی پیدا ہوئی تو کبرہ سغرہ تو ہو چکا اتنا پیار آتا تھا کہ امام کو اس کا نام سکینہ رکھا یعنی دل کو سکون دینے والی اب اس کے بعد روایتیں بہت مختلف چنانکہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہی ایک ہی بچی مدینہ کے اندر وہ سکینہ کہلاتی تھی دل کو سکون دینے والی کیونکہ امام حسین یہی کہتے بچی آئی کہا کہ آگئی آگئی میرے دل کو سکون دینے والی شام کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم شام کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قائد خانے میں ایک بچی بہت روتی عربی کا لغز ہے رق کہا بعض علماء کا کہنا رقیہ اس سے بنا رقیہ کا مقبہ بہت رونے والی شام کے لوگ کہتے ہیں بھئی وہ قائد خانے میں ایک بہت رونے والی بچی رقیہ جب وہ آواز بند ہوئی کہا کہ رقیہ کو کیا ہوا یعنی رونے والی کو کیا ہوا تو یہ ایک نظریہ آئے کہ ایک ہی بچی کے دو نام ہیں مدینے میں سکینہ کہلاتی تھی کیونکہ جب تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا باپ کے دل کو سکون شام والے تو جانتے ہی نہیں نام کیا وہ اس کو رقیہ گئے اور جناب فاطمہ صغرہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ تھی یقیناً ایک بیٹی الگ سے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس پہ اتنی کنٹو ورسیز آت کل کھڑی کر دی رہا کہ میں زیادہ اہم مسئلوں کا جواب پہلے دے رہا ہوں بہت سارے موزز و نامور علماء جناب فاطمہ صغرہ کی روایت کو ضعیف مانا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے جو ان سے بھی زیادہ موزز و نامور علماء یعنی مراجی ہم لوگ تو ان سے پوچھ کر ہی ممبر پہ مجید پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جو ضعیف روایت ہے وہ مسائل میں پڑھی جا سکتے ہیں جھوٹی روایت نہیں پڑھی جا سکتے ہیں تو علماء نے ضعیف مانا اس کو جھوٹا نہیں مانا کچھ کچھ نے کہا ہوگا کہ ہمارے نظری کے ثابت ہی نہیں لیکن ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے کہا ثابت علماء مجلسی کی دہار والانوار کا اردو ترجمہ ہو چکا انٹرنیٹ پہ کئی سائز کے اوپر پوری کتاب موجود امام حسین کی کتنی اولادیں وہ لکھتے ہیں قول یہ قول یہ قول یہ قول یہ صرف ایک قول ہے کہ دو بیٹیاں باقی تو ہے کسی میں تین بیٹیاں کسی میں چار بیٹیاں کسی میں پانچ بیٹ تو باطمہ صغرہ کی روایت ہے اور مسائل کے اندر مراجع کرام کا کہنا ہے کہ روایتیں پڑھی جا سکتے ہیں تو ہماری راہ تو یہی ہے کہ ہمارے مرجے نے اجازت دی یا چھوٹی روایت ہو تو ایک مسئلہ ہو سکتا اور پھر وہی بات دھونکے آگے کہ واقعاں آپ اندرات کنفیز ہوں گے کہ ایک علم یہ پڑھتا ہے ایک علم یہ پڑھتا پھر ضرورت پڑھے گی کہ کوئی ہمارے پاس آخر میں ایسا مرکز ہو جہاں کی بات ہم باجے جس کی بات مان لیں ہمارے لئے کافی ہو اسی کا نام تقلیم جناب زینب کی شہادت کم واقع ہے تو اہل بیت کے گھرانے کی جو خواتین ہیں ان کے حالات کو اتنا چھپایا جاتا ہے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتا کہ بعض وقت نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کہا دفن کیا گئے نہ یہ معلوم ہوتا ہے ان کی شہادت کب ہوئی جناب زینب کی مفاد کی تین یا چار یا پانچ تاریخیں شیعہ دنیا میں رائے ہیں شہزادی کی تاریخیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ نیسان قبر بھی مولا نے اس سے زیادہ بنا جناب زینب وہ تاریخ میں اس طرح سے نہیں آیا البتہ ایک روایت بہت مختصر اس لیے کہ میں کربلا کی تاریخ کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں جاتا لیکن ایک بہت مختصر روایت منتقب تواریخ میں ملعاچی میں خوراسانی نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ سکسٹی نائن ہجرہ جو عرب کا علاقہ ہے سعودی عرب کا وہاں پڑھا سخت قہد پڑھا اور کھانے پینے کی چیزوں کی انتہائی شورٹیج ہو گئی جعفر تیار کی بہت بہت بڑی پروپرٹیز رسول اللہ نے جب ان کو ایک ذرہم دیا تھا یتیمی میں تو دعا مانگی تھی کہ اے خدا اس کا ہاتھ کبھی خالی دار ہے عبداللہ انہیں جعفر تیار اتنے مالدار آدمی تھے کہ بعض اوقات حاکم شام معاویہ کو حکومت چلانے کے لیے ان سے لون لینا پڑھتا تھا ایک اکیرہ آدمی پوری حکومت تو ان کی بہت زیادہ پروپرٹیز شام میں تھی جو بہت سی زیادہ اگری کلچر کے اعتبار سے بیٹھنی علاقہ تھا جب مدینہ میں شورٹیج ہو تو سکسٹی نائن ہجرہ میں عبداللہ ابن جعفر تیار بنی آچم کے پورے خاندان کو لے کے وہاں چلے کہ وہاں میری زمینے ہیں وہاں گندوں اور پیداوار ساری موجود ہیں وہاں جگ اور پھر وہاں پہ جو یہ انتقال ہوا تو شام میں دفن ہوئے ایک یہ روایہ اور ہے کتاب اور متقب تباریخ میں ہے تو ایک یہ برجن حضرت علی اکبر حضرت علی ازغر اور جناب سکینہ کی مائیں مختلف یہ تو بہت دنوں کے بعد سوال پوچھا گیا ہے اس لیے کہ غالبت کربالہ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں کنٹو ورسی رہی ہے لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں آئی مگر یہ والے مسئلے کو جو بچہ بچہ جانتا ہے اور اس لیے کہ بچے ہی کا سوال ہو حضرت علی اکبر کی ماں الگ تھی ان کا نام تھا امی لیلہ اور جناب سکینہ کی ماں اور جناب علی ازغر کی ماں ایک ہی تھی جن کا نام تھا رہباب بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ماں جو ہیں وہ فاطمہ کبرہ کی ماں تھی یعنی علی اکبر اور فاطمہ کبرہ امی لیلہ کی اولاد ہیں اور سکینہ اور علی ازغر جناب رباب کی اولاد ہیں بارال فاطمہ کبرہ والی ہوایت میں تو ذرا اختراف ہے لیکن یہ بات تہشدہ ہے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی ازغر کی ماں الگلت کیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن عقیل کی کوپے میں مدد کی تھی اور ان کو امام حسین میں یہ کربلا میں آنے کی اتداد کیوں نہیں جناب ثانی زہرہ دوبارہ کس وجہ سے شام آئی اور ان کی وقات کیسے ہوئے یہ بھی وہ دو سوال ہیں جس کے اندر تاریخ میں اس کے ایک سے زیادہ جواب موجود ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اگر آپ اسے میری پرسوں کی مجلس سے ملائے تو یہ سوال پھر ذرا مشکل سوال بنے گئے پرسوں کی مجلس یہ تھی کہ حبیب ابن مظاہر کو غیب کی خبریں تھیں جب آپ کے بارے میں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے اور سوال بہت نقیق ہو جائے گا اس کا جواب غیب کی حوالے سے علم غیب کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں ایک علم غیب حضور یعنی کسی کو علم غیب ہے اور ہر وقت اس کو معلوم ہے ایک یہ کہ کسی کے پاس علم غیب ہے لیکن اگر اسے کسی کیس کے بارے میں معلوم کرنا تو کچھ کلکولیشن اور حساب کرنا پڑے گا علم ہے اس کے پاس لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کائنات بھولی کتاب کی طرح جیسے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ساری معلومات ایک سیڈی میں ہیں لیکن آپ کو اسے کمپیوٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے کلک کر کے وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی گوگل کے سرچ انجن کی وجہ سے یا وکی پیڈیا کی وجہ سے معلومات آپ کے پاس بہت ہیں لیکن جب آپ وہ معلومات لے رہا چاہے تو آپ کو بہرحال کمپیوٹر آن کر کے وہاں تک جانا پڑے گا اتنا ایمیل آپ کے پاس سیکڑوں آ رہی ہیں اب یہ جب تک کہ یہ بلیک بیری وغیرہ نہیں تھا تو ایمیل آپ کے پاس آ گئی ہے لیکن جب تک کہ آپ اپنا ایک آنٹ نہیں کھولے گی آپ کو وہ چیزوں کی اطلاع نہیں ملے گی علم غیب کی یہ قسم یہ ہے جس کے بارے میں بعض آج کر کے ینگسٹر کہتے ہیں کہ امام کے پاس بھی اس قسم کا تھا کہ ہر کیسر ہر وقت ان کے سانے نہیں ہے جب کہ آئے معلوم کر سکتے تو خیر امام کو اس کے بات چھوڑ دیجئے لیکن حبیب ابن مظاہب وغیرہ کے علم غیب ایسا نہیں کہ ساری کائنات ہر وقت کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ان کے پاس وہ علم ہے کہ جب کہاں وہ لگا کے معلوم کر سکتے اس وقت مسلم کہاں ہے اور فلاں کہاں لیکن کیا ہر ہر منٹ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کہ ہی نہیں جب ضرورت پڑھتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہب کے بارے میں دوسری روایت ہی ہے کہ چونکہ ان کا اپنا قبیلہ جو تھا کوفے میں نہیں رہتا جب مسلم ابن عقیل کوفے آئے تھے تو کوفے سے باہر گئے کیسے مختاب مختابی کوفے سے باہر تھے اور جب واپس آئے تو مسلم مارے جا چکے تو حبیب ابن مظاہب جب آئے تو مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے اور کیسا کہ میں نے کہا وہ جب چاہتے معلوم کر لے کیسے آپ اب یہ بلیک بیری وغیرہ کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کنفیز ہوں گے آپ جب چاہتے ہیں ٹیلیپون اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں کراچی میں کہا کے بھائی سوٹ کہا ہے لیکن آپ روز تو نہیں پوچھتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تب پوچھتے ہیں اس طائب کا علم غیر غیرِ معصوم کے پاس ہوتا ہے اللہ جب اللہ جب